السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علموں آج کے اس نئے ویڈیو سبخ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ علیہ السر ودیم ہم آج کے اس پروگرام میں بھی جو اسائنمنٹ ہم نے دیا تھا صحافت برائے سہد کے طلبہ کے لئے بی اے اور ایم اے دونوں پر اس کے اسائنمنٹ طلبہ نے ہمیں تیار کر کے جو سب بھی جا ہے تو سب سے پہلے جو سب میں ان سب ہی طلبہ کو جو سب بارک بات دیتا ہوں جنہوں نے آن لائن تدریز کے اس طریقے کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو وقت ان کا گھر پر لاؤڈاؤن کے دوران گزر رہا ہے اس دوران بھی وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جو سب برخرا رکھے یہ بڑی خوش آئین بات ہے تو میں دو تین باتیں خاص طور پر جو سب کرنا چاہوں گا ان طلبہ سے جنہوں نے اب تک کے جو آسائنمنٹ سب میٹ کیے ہیں یقین ہم اس کے تو انہیں نشانات ملیں گے لیکن ہمیشہ بہتر سے بہتری جو گنجائش ہوتی ہے اس سمت میں ان لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو ہندی زبان آتی ہے ہندی ہماری خومی زبان ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ ہمیشہ اس چیز کو بھی مدنظر رکھئے گا کہ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیم ہے جہاں کا ذریعہ تعلیم اردو میں ہے آپ یقیناً ذرائع ترسیل و ابلاغ کے مختلق مضامن پڑھ رہے ہیں اور جس موضوع پر جس پڑچے پر میں آپ سے فیل بخت بات کر رہا ہوں وہ صحافت برائے صحت ہے تو اس چیز کو آپ مدنظر لکھیں مجھے یہ گمان ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو آسائنمنٹ ہے اور میں نے آسائنمنٹ دیا تھا آپ کو اردو میں دس منٹ ریڈیو بلٹن بنانے کے لئے جو کہ خاص طور پر ریڈیو کے لئے ہی خابل خبول ہوگا تو اس بلٹن کو آپ نے ہندی زبان کا بلٹن بنا دیا ہے ہندی زبان آپ لوگوں کا آتی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ زبان تو آپ کو انیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے آتی تھی آپ نے جو کہ یہاں پر داخلہ لیا ہے تو اب آپ کو اپنی اردو زبان کو بہتر سے بہتر کرنا ہوگا آپ کو اردو میں اپنا تعلیم مظاہرات دکھانا ہے اور ساتھ ہی اس بات کو آپ ہمیشہ مدنظر رکھیں کہ آپ کو اردو زبان بھی جو کچھ آپ انیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے جانتے تھے وہ اسے اور مزید بہتر بنانا ہے کیوں کہ اب آپ لوگ سیکنڈ سمیسٹر یا آپ کا جو سو دوسرے برس میں جو سو آپ لوگ آ چکے ہیں اپنے تعلیمی سال کے تو اس چیز کو آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوا کہ یہاں پر جو ہمارا تاریخ وہ بھی تحریدی شکل میں دینے ہوتے ہیں اور آپ کا پھر جو سمیسٹر اینڈ اگزام ہوتا ہے وہ بھی تحریدی شکل میں ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ مدنظر رکھیں کہ آپ کو یہ سارے امتحانات صرف اور صرف اردو زبان میں ہی دینے ہوگی تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اردو زبان کا ہی استعمال کریں جب آپ اسائنمنٹ دیں یا امتحانات دیں اور دوسری بات جو نوٹ کرنی تھی کہ کئی طلبہ نے کیا ایسے کہ جب وہ خبروں کا انتخاب کرنے کے لیے بطور ایڈیٹر یا بطور پروڈیوسر ذمہ داری خبول کیے تھے تو انہوں نے بہت ساری خبریں جمع کر لی اب ان کے لیے انتحان تھا کہ اپنے بولٹن کو اپنی جو ریکارڈن ہیں اس کو دس منٹ تک محدود رکھیں تو جب وہ پڑھنے لگے تو کہیں پر ان کا دورانیا دس منٹ سے آگے نکل گیا تب کہیں ان کو احساس ہوا کہ نہیں دس منٹ میں یہ ساری خبریں ہم پڑھنے ہی پا رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ان خبروں کو تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا تو آپ دیکھئے گا کہ ریڈیو کے حوالے سے جب ہم بولٹن بنا رہے ہیں تو اس میں ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو دورانیاں ہیں دس منٹ کا اگر آپ کا بولٹن ہے تو دس منٹ میں ہی ساری خبریں آپ کو پیش کر دینی ہے دس سے گیارہ منٹ نہیں ہوتا کیوں کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیا میں جہاں پر لوگ وقت اس جو بولٹن ہوتا ہے بولٹن کے حساب سے لوگ جو سو وقت کاندازہ لگاتے ہیں اور آپ میں سے شاید آپ کے بڑے پجھلگوں نے اس چیز کو سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں جب ہندوستان بھر میں صرف آل انڈیا ریڈیو ہوتا تھا تو تفریح کے لیے لوگ سری لنکا برادکاسٹنگ کارپوریشن کے ویدیشوی ویبھاگ سے جو ان کی فارن سرویس کی ہندی پروگرام ہوتے تھے اس کو سنتے تھے تو وہ ان پروگراموں کو سننے کے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد یا ہر کچھ مختصر وقفے کے بعد وہ لوگ وقت بھی بتایا کرتے تھے تو اس زمانے میں وقت کا اندازہ لگانے کے لیے بھی ریڈیو کو سنا جاتا تھا تو آپ کو جب وقت کی ایک ڈیڈلائن دی گئی ہے کہ آپ کو اپنا سارا بولٹن دس منٹوں میں پورا کرنا ہے اور پھر انٹرو آپ کو لمبا دینا نہیں ہے آپ دیکھیں خبریں آپ بنا رہے ہیں خبروں میں ہم آپ سے اداریہ نہیں پوچھیں جہاں پر آپ اپنا اگر آپ لوگ تیار ہیں تو ہم اس حوالے سے اداریہ کے حوالے سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہاں تک میں آپ لوگوں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں تو زوم کے ذریعے سے ہم جو اسے ویڈیو کانفرنسنگ کریں گے جہاں پر آپ لائیو کلاس کے دورانے آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کا آپ جو اسے اظہار بھی کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا جو ابتدائی ہو جیسے آپ پہلے کیا کریں گے پہلے آپ اپنا اپنی تاریخ بتا دیں گے کہ بھئی آج آٹھ اپریل ہے اور شابان المعظم کی جو اسے چودہ تاریخ ہے جو بھی آپ بتانا چاہتا ہوں وہ بتا دیجئے اور پھر اپنا تاریخ دے دیجئے کہ اس نیوز بلٹن میں یا پھر بعض طلبہ نے اس کو کرونا نامہ کبھی جو سو نام دیا ہے تو بولیں گے اس کرونا نامہ کے آج کے اس بلٹن میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اب اپنا نام آپ اسے بتائیے پیش ہے اب تک کی اہم خبریں اہم خبروں میں آپ سب سے پہلے سرخیوں پر نظر دالیں گے تو آپ نے جتنے خبروں کا جو سیلیکشن کیا ہے ان خبروں کا آپ جو سو ذکر کریں گے تو ہر خبر سرخی میں آنا ضرور نہیں اس بات کا بھی جو سا آپ کو ہم اس مشک کے ذریعے سے احساس دلانا چاہتے گے کہ آپ کو جب خبروں کا جو سیلیکشن ہے وہ سیلیکشن کرنا ہوگا اور ساری خبریں آپ کو پڑھ کر سنانی ہیں تو آپ کو انددہ لگانا ہوگا کہ ان کی ادائیگی آپ کیسے کریں گے دوسری چیز جو برراس طور پر میں نے محسوس کی کہ وہ یہ کہ بعض طلبہ نے اپنے نیوز بلٹن کے دوران انگریزی کے بعد نام لکھ لی دوائی کا نام تھا تو اس دوائی کا نام آپ نے لکھ تو لیا لیکن جب آپ اس کو پرونانس کر رہے ہیں ادائیگی کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کی دکھت میں اسے سوری تو آپ کو اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے دوسرا جب آپ اپنے مواد میں اپنے بلٹن میں عادت و شمار کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو ان عادت و شمار کو ایک لاک چموالیس ہزار چار سو بتیس جو بھی ہے اس کو بجائے ورڈس میں لکھنے کے آپ الفاظ میں لکھ لی دے گا تو آپ کو پہنے میں جو اسے سہولت ہو سکتی ہے اب اس کے جو خطہ مارکس آسائنگمنٹ کے وہ تو جو اسے آپ کو مارکس کی شکل میں جب آپ کے سمیسٹر کی امتحانات ختم ہوں گے تو شاید اس وقت پتا لگے گا اور پھر اب اگلا جو ہمارا مرحلہ ہوگا وہ مرحلہ ہوگا سمیسٹر امتحانات کا سمیسٹر امتحانات میں بھی آپ کو وہی حضب سابق میں یہاں پر تھوڑا سر کا آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے جو سو اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پہلا سیکشن ہوتا ہے وہ فلندی بلائنگس یا شورٹ آنسر کا ہوتا ہے ایک سطری جواب ہوتا ہے یا بلکل ایک سطری اس کا جواب ہوتا ہے جو آپ کو لکھنا ہوتا ہے یا کسی جملے کو جو سو پورا کرنا ہوتا ہے یا کوئی تاریخ کے بھی کرونا وائرس پہلی مرتبہ کس برس میں اس کا پتا چلا ہے یا کرونا وائرس کی حوالے سے سمجھئے کہ یہ کس شہر سے شروع ہوا ہے کرونا وائرس پہلی مرتبہ ملک سے شروع ہوا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے یا کرونا وائرس پہلی مرتبہ چین کے فلا فلا شہر سے اس کی ریپورٹ ملی تھی یہ بھی آپ کو ذکر ہو سکتا ہے تو یہ پہلے اور ایک میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ ایک عالمی ادارہ ہے جس کے مجھول کہ ہمارے نساب میں بھی شامل ہیں ورلڈ ڈہیلت آرنیزیشن تو آپ سے اس کا فل فارم بھی پوٹھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ادارہ کیس میدان میں کام کرتا ہے تو یہ تو آپ کا پہلا سیکشن ہو گیا ہے دوسرے سیکشن میں آپ کو شورٹ آنسرز ہوتے ہیں اور تیسرا سیکشن جو ہے جس میں آپ کو طویل جواب لکھنے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ نشانات آپ اسی سیکشن میں جو سو اسکورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایگزامنیشن کے اس پیٹن کو بھی آپ مد نظر رکھے گا اور جتنا بھی وقت ملا چاہے آپ کو اسائنمنٹ ہو یا نہ ہو آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے گا اور میرے آپ سب سے جو سو گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لکھنے کی پریکٹس کیجئے گا چونکہ میں آپ کو پھر سے یہ چیز دورانا چاہ رہا کہ آپ لوگوں کو جو امتحان جو پاس کرنا ہے امتحان جو لکھنا ہے وہ تحریر یہ شکل میں ہی ہے اور یہ تحریر صرف اردو زبان کی ہونی چاہیے جیسے کرونا کا ہم آپ سے جو سو ترجمہ کرنے کے لئے نہیں بول رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو اردو میں کیا بول رہے ہیں کرونا کوئی ایلٹی کا آپ کرونا ہی لکھیں گے اتنا آسان سا اردو کا اس میں متبادل موجود ہے اگر یہ لکھنا بھی آپ مشکل محسوس کرتے ہیں تو میرے صاحب سے اس کی آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے یا ایسا کوئی بہت ہی جیسے ایک دوائی کا نام ہے جس دوائی کو لے کر صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے انتباہ دیا تھا کہ اگر ہندوستان یہ دوائی نہیں دیتا ہے تو ہم جوابی اقدامات کرتے ہیں اور اسی دوائی کے اظہار کے لئے طلبان نے نام تو لکھ لیا تھا لیکن جب وہ پڑھنے جا رہے تھے تو دخط محسوس کر رہے تھے تو آپ کو اس دوائی کا نام ترجمہ کرنے کے لئے ہم آپ کو نہیں بول رہے ہیں زیادہ زیادہ جس کا سہل الفاظ جس کے موجود ہیں وہ آپ استعمال کریں اور آسان جملے بنائیں اور ایک چیز بھی ہے کہ بھی بعض طلبان نے جب اپنا بلٹن بنایا تو ان کا اتنا طویل جملہ تھا کہ جب وہ اپنا ہی تحریر کردہ جملہ خبروں کے لئے پڑھ رہے ہیں تو اس دوروں ان کی سانس کوٹ رہی ہے تو اس چیز کو بھی مدد نظر رکھنا ہے کہ آپ ریڈیو کے لئے جب لکھ رہے ہیں دیکھیں آپ ایک سبق یہاں پر درمیانی ہمارا ریڈیو سے مطالق آجا رہا ہے کہ ریڈیو کے لئے جب آپ تحریر کریں گے تو آپ کے جملے چھوٹے ہونے چاہیے کیوں کہ طویل جملے آپ لکھیں گے تو پھر ان کی ادائی کے دوران اگر آپ اسکرپ لکھ رہے ہیں کوئی دوسرا ہوئی پڑھ اس کو بھی وہ دلکت آ سکتی دوسری چیز عادت و شمار الفاظ میں لکھیں گے ہم کہ ایک ہزار سات سو انتیس اس کو ہم شبدوں میں لکھیں گے یہ ہندی کے شبد میں استعمال کر رہا ہوں میں اس لیے کہ آپ لوگوں سمجھ میں آ رہا ہوں لیکن میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ دیکھئے آپ کو امتحان آپ اردو انیسٹی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی اردو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانی ہے آپ کو امتحان اردو میں لکھنا ہے اور امتحان اردو میں ہی لکھ کر آپ کو پاس کرنا ہے تو اچھا اور ایک چیز ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے مالی بات نہیں ہے یونیورسٹی کے مینڈیٹ میں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں مطا رہا ہوا آپ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر سلے جائیے اور خود یونیورسٹی کا ایک اٹھا کے دیکھ لیے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام کا مقصد اردو میں طلبہ کو اصری تعلیم سے روشناز کروانا ہے اور ہم شعب ترسیلہ مور صحافت آپ سے وہی چیز مانگ رہے ہیں اسی چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو انیورسٹی کے ایکٹ میں ہے اور جس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ ہمیں یہی توقفر رکھنی ہے طلبہ سے کہ وہ اردو زبان پہ استعمال کریں گے اردو میں ہی امتحان لگیں گے اور اسائنمنٹ بھی جب دیں گے تو وہ اردو میں ہی دیں گے ٹکنیکل اسطلاحات ہیں تو آپ سے ترجمہ کا یہ کام نکوٹ ہے آپ اس مشکل درین اسطلاح کا بھی کرونا کا بھی آپ اردو میں ترجمہ کی تھی ہم آپ سے ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں یونیسیف ہے یونیسیف کا ہم آپ کو ترجمہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں اخوائی متحدہ کا زہلی ادارہ جو سہت کے حوالے سے جڑے ہوئے بچوں کے حوالے سے جڑے ہوئے ہنگامی حالات میں کام کرتا ہے اس کا نام یونیسیف ہے اس طریقے سے آپ کو بیان کرنا ہے تو یونیسیف کا ہم ترجمہ آپ سے کرنے کے لیے نہیں پوچھیں اب انہی شبتوں کا اردو میں آپ کو استعمال کرو بڑھ رہے ہیں جو آسانی سے آپ اردو اقبار کا مطالعہ کریں گے اردو کے نیز بلٹن سنیں گے تو اس میں آپ کو یہ مواد مل جاتا ہے تو اس میں آپ سے کوئی ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو وہ بنیادی محنت کرنی ہے جو کہ اردو انیورسٹی کے تعلق میں ہونے کے ناتے آپ اس سے کسی بھی طریقے سے راہ پرار اختیار نہیں کر سکتے تو یہ ہو گیا تھا تو اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس اسائنمنٹ کو جو بخیہ طلبہ ہیں وہ بھی اپنے اس اسائنمنٹ کو جل سے جل پورا کر لیں تاکہ ہم پھر اپنے اگلے سبق کی طرف کے آگے ہم کس انوان پر بات کریں گے وہ تک کریں گے اور پھر آپ لوگوں کا فیڈبیک ایسے آتا ہے کہ آپ جہاں پر زوم کا جو ایپ اولیپول ہے اس کا ذریعہ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ سے اسے کلاس کے دوران ہی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جیسے ہم بات کریں گے تو اپنی کلاس کو میں آج پھر اسی دعا کے ساتھ چونکہ کل شب میراج بھی پندرہ شابان کی شب بھی ہے تو اس حوالے سے ایک مرتبہ جیسے آپ سب سے درخواست کروں گا اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے ریاست کے لئے اپنے ملک کے لئے اور سارے عالم کے لئے کہ اللہ رب العزت جیسے اس کرونا کی وپا سے بلا سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائیں اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی حدود فرمائیں اور پھر آپ لوگوں کا تعلیمی سال اور تعلیمی سلسلہ جلدل جو دوبارہ آپ نے ٹریک پر لوٹ آئے پھر سے آپ لوگ جو سو یونیورسٹی میں آئیں اس امید اور دعا کے ساتھ آپ سے اجاز لینا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ